اور کہاں سے آئے ہیں حافظ محمد ریاض سیالکورٹ سے آئے ہیں سیالکورٹ سے آئے ہیں جی سیالکورٹ حافظ صاحب آپ کو کیا پرابلم تھی اور کیا تکلیف تھی جس کی وجہ سے آپ آئے تھے مجھے بلڈ کینسر تھا اور میرے تو پہلے ٹیسٹ ہی نہیں ہو رہے تھے جب میں نے یہاں سے پہلا دم کروایا تو الحمدللہ پھر میرے ٹیسٹ ہوئے اور اللہ نے مجھے شفا دیا بل حمدللہ میں اتنا ریکور ہو گیا ہوں کہ اب تو میرا ویٹ بلکل پہلے جیسا ہو گیا ہے بلڈ کینسر تھا آپ کو بلڈ کینسر اور لاسٹ سیج تھی فورٹ سیج ہوتی ہے آپ کیا کام کرتے ہیں میں آن لائن ٹیچنگ کرتے ہیں ٹیچنگ کرتے ہیں میرےڈ ہیں آپ ہاں الحمدللہ اور کبھی پانچ بچے ہیں پانچ بچے ہیں اور آپ کمانے والے ایک تھے ہاں بالکل نہیں تھا کمانے والے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کو ڈاکٹرز نے فورٹ سیج پر تو وہ جواب دیتے تھے نہیں یہ سرکار کی میر بانیوں سے اور اللہ کے فضل و کرم سے سرکار کی محبت تھی یہ میری تصویر ہے وہ یہ آپ کا یعنی کہ اس وقت آپ اس کنڈیشن میں سے اس وقت میں شروع ہو گیا تھا دم کروانے یہ بہتری ہے پہلے میں اس سے بھی برے حالات میں مطلب اس میں سات دم الحمدللہ آپ تو بقاعدگی سے آتا ہوں میں جب موقع ملتا ہے مہینے میں دو بار ایک بار جب ٹائم ملتا ہے الحمدللہ میں خوشی خوشی آجا یہ آپ کی جو کنڈیشن ہے اس کے پاس بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا میں ساتھویں دم پہ اپنے پاؤں پہ آیا تھا ساتھویں دم پہ اپنے پاؤں پہ جب پہلا دم کروایا ویلچیر پہ تھا ساتھویں دم پہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گیا تھا الحمدللہ آپ نے حق خطیب حسین علی باہشان سکار سے دم بھی کروایا اللہ کا شکر ہے آپ کے کوئی ٹھیک بھی ہو گئے ہیں آپ کی فیملی ان کے لئے بھی دعا کرتی ہوگی آپ یہ بتائیے کہ میرا خاندان احسان مند ہے اور بلاوڑا شریف کے ہم سب الحمدللہ محبت کرنے والے ہیں یہ ساتھ میرے دوست ہیں ان کی والدہ ہیں بیمار ہیں تو لائیں ہم لوگ الحمدللہ بڑی خوشی خوشی آتے ہیں وہاں بھی الحمدللہ بہت زیادہ لوگ محبت کرنے والے ہیں اچھے یہ بتائیے کہ یہاں پہ دم اور دعا تو ہوتی ہے یہ تو ایک بات ہوگی لیکن آپ نے سات دموں میں ان کا ایک پیغام جو پوری دنیا میں گوشتا ہے سب کو پہنچتا ہے وہ پیغام آپ بتائیے تاجدار ختم نبوت زندہ باہت تاجدار ختم نبوت زندہ باہت